اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ای ہوپ آپ سب خیرے سے ہوں گے ابھی میں جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والا ہوں وہ ایک بہت ہی سنسٹیف ٹاپک ہے میں کوشش کروں گا کہ میں کوئی ایسا ورڈ نہ بولو جس سے کسی کوئی دل ازاری ہو یا کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو کہ جو بعد میں آپ اس کو پکڑ کر میرے اوپر شروع ہو جائیں سمپل سی بات یہ ہے جی کچھ ایسے کینیڈین پاکستانی ہیں یا یورپین پاکستانی بریڈش پاکستانی یا ایس پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں جاتے ہیں اور وہاں پر جیسے یہاں پر شادی شدہ ہوتے ہیں اور وہاں پر بھی جا کے لڑکیوں کے ساتھ دھوکے بازی شادی کے وعدے کرنا نکاح کرنا ان کی فیملیز کو پسانا ٹرائپ کرنا کچھ لوگ پیسو کیلئے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کینیڈا لے کے جائیں گے یا ایس لے کے جائیں گے میری سب لوگوں سے بات اتریتی ہے اور بہت ساری زندگیاں لوگوں نے تباہ کی ہیں بہت ساری ہماری اسی بینیں ہیں جن کے زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں وہ بیٹھیں ہیں کہ ہمارا جو ہم سے نکاح کر گیا تھا وہ پتہ نہیں دو سال سے غائب ہی ہے اگر نظر نہیں آ رہا کہاں پر چلا گیا فرانس میں یوکے میں کینیڈا میں بہت ساری لوگ سے ایسا ہوا ہے وہ بیچاری ان کو ڈھونڈ رہی ہیں ان کی رات تک رہی ہیں کہ وہ کب ہمیں بلائے گا آپ کو ایسا ہماری میگریشن ڈالے گا تو یہ ایک بہت ہی انفرشنیٹ سینیریو انفرشنیٹ سیچوشن ہے تو یہ یقین کریں کہ بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو کہہ رہی ہیں ہماری دل کرتے ہیں اور رات کو سوئے نا خودکشی کرلیں سوتے وقت ان کو نینل نہیں آتی اور خودکشی کرنے کا دل کرتا ہے تو یہ بہت ایک انفرشنیٹ سینیریو ہے جی بہت انفرشنیٹ سیچوشن ہو رہی ہے کہ بہت سارے ہمارے جو یہاں پر جو بڑے ویل سیڈل ہوتے ہیں پاکستانی ہوتے ہیں جو یورپین بریڈش پاکستانی ہوتے ہیں کینیڈین وہ پاکستان جاتے ہیں ان کا دو تین مہینے کے چھٹی ہوتی ہے فیضان بھائی اور وہاں پر آپ اس کو جیسے بھی لیں پیسوں کے لیے کچھ لوگ اپنے اپنے پلئیر کے لیے جی وہ لڑکیوں کی زنگیاں تباہ کرتے ہیں دو تین مہینوں کے لیے وہاں سے نکاح ان کو پتہ ہے نکاح ہوتا ہے پاکستان میں یہاں پر آکے وہ ان کو بھولے جاتے ہیں اور یہ وعدہ کر کے آتے ہیں کہ ہم آپ کو اب دیکھیں پاکستان میں جو ہماری بہنیں ہیں نا وہ بڑی سنسٹیف ہیں وہاں کے لوگ مجبور ہیں مجبور ہیں جب یہاں کوئی جاتا ہے تو وہ جب رشتہ دے کے جاتا ہے تو بڑی خوش ہوتے ہیں چلے ہماری بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہماری بیٹی کا جو زنگی بدل جائیں گے ان کا فیچر بن جائے گا تو بچارے مجبوری میں لالچ نہیں کہہ سکتے اس کا آپ کو لوگ لالچ بھی کچھ کہتے ہیں اس کو مجبوری کہ سکتے ہیں لوگ مجبوری میں ٹھیک ہے جی کر دیتے ہیں ہاں کرتے ہیں دیتے ہیں رشتہ لیکن وہ جب یہاں پر آتے ہیں تو ان کو بلاتے ہیں ان کا کیس پورا ایک کیس آپ کا ڈالیں گے تو وہ یقین کریں ایسی ایسی لڑکیاں ہیں حافظ قرآن لڑکیاں ہماری بہنیں ہیں آئی ٹی میں لڑکیاں ہیلتھ کیئر میں لڑکیاں ہیں اچھی اچھی فیملیز ہیں جو وہاں پر ان کی وجہ سے ان کے نام پر بیٹھے ہی ہیں اور ان بچاریوں کے یہ نہیں بتا کہ ڈیٹھ سے دو سال سے چھے مانے سے ان کے ہزمنٹ نے سرابتہ کوئی نہیں کیا مطلب وہ ہزمنٹ ہے نہیں یہ لیکن وہ بیٹھے ہیں کہ چلیں وہ آپ کو بتا ہے ہمارے ہاں تو شادی بڑی امپورٹن چیز ہے شادی بہت ہی ایک سب سے خاص امپورٹن چیز ہے بڑا ریسپیکٹیبل ایک رشتہ ہے کہ جس میں اگر ایک لڑکی ہمارے معاشرے میں بن جائے تو وہ کوشش کرتے اس کو نبانے کی تو وہ بچاریاں نبا رہی ہیں شاید اللہ کی طرف سے اس بندے کو ہدایت مل جائے شاید وہ رابطہ کر لے اور شاید جو ہے ہم ہم ہمارے اوپر کوئی طلاق کا ہے کیسے کوئی دبا نہ لگ جائے کیونکہ انفرشنیٹ ہمارا جو انفرشنیٹ ہمارا جو کلچر ہے جو ہماری سوسائٹی ہے پاکستان میں ایک دفعہ کسی عورت کی اوپر طلاق کا دبا لگ جاتا ہے تو وہ اس کو بہت بری نظر دیکھتے ہیں حالانکہ ہمارے دین اسلام میں تو یہ چیز نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ نے اس چیز کو بہت برا ہمارے اللہ نے بھی اس کو بہت برا فرمایا ہے لیکن ہم لوگ اس کے اس کو بہت نیگٹیف چیز طرح سے دیکھتے ہیں جو جن لوگ کی طلاق ہو جاتی ہے ان کو پوچھتے ہی نہیں ہیں اگر آپ دیکھیں نا جب ہماری کوئی ہمارے کوئی بڑے کوئی شادی کے لیے جاتے ہیں کسی کے لیے کسی اپنے بیٹے کے لیے تو وہ کیا کہتے ہیں میک شو لڑکی شادی شدہ نہ ہو لڑکی سنگل ہو کالی نہ ہو گوری نہ ہو مطلب ہم لوگ کتنے زیادہ ریسسٹ ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ہم مومن نہیں ہیں ہم بتائیں ہم یہ اس میں مسلم میں اگر آپ دین اسلام میں دیکھیں اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو میرا کہنے کا یہی مقصد ہے اس ویڈیو کو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ جو جو ہماری بہنیں ہیں اس میں پریشان ہیں فیضان بھی میری ان پیرنٹ سے بات ہوتی ہے اور وہ روتے ہیں اور ان لڑکیوں سے بات ہوتی ہے وہ روتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں اس میں ہمارے لیے کچھ کریں میں کیا کر سکتا ہوں لوگ کی مبت ہے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں لوگ اپنی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں لیکن میرا بڑا دل خفہ ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ وہ بچاریاں چھے چھے مہینے سے اپنے جو ہزمن تھے جو کینیڈا آ چکے ہیں یو ایس آ چکے ہیں ان کا دزار کر رہی ہیں کہ شاید کہیں سے وہ کال کرے گا کہتے ہیں ایک کال کر لیں تک کہ میں تسلیح ہو جائیں چھے مہینے بعد نہ کریں اٹھلیس چھے مہینے میں کال کر لیں چھے چھے مہینے سے بیٹھے ہی ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نینیہ دل کرتا ہم خودکشی کر لیں خدا نہ خواستہ ان کی جان چلے گی ان کی زندگی دبا ہوگی سرور کون ہے آپ ہیں اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی ایسی چیزیں کر رہے ہیں نا دیکھیں دنیا مقافات عمل ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے سسلہ قیامت پر لیکن آج کل دنیا میں دنیا میں ہو جاتا ہے آپ کی بیٹی ہوگی آپ کی بھی بہن ہوگی آپ کی بھی ماں ہوگی آپ کی بیوی ہوگی کل کوئی آپ پہ بھی آ سکتی ہے مقافات عمل ہے دنیا میں ہی بدلے پورے جاتے ہیں خدا کی ذات دیکھ رہی ہے اگر آپ کے گھر والوں کو نہیں پتا آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا لیکن خدا کی ذات بلکل اس چیز کو دیکھ رہی ہے تو یہ جو لوگ گورسیز پاکستانی ہیں جو کینیڈا میں رہتے ہیں یو ایس میں رہتے ہیں اب آپ کو بتا ہے کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں کہ ہم بریڈش پاکستانی ہیں ہم کینیڈین پاکستانی ہیں انفرشنیڈی پاکستانی جو حالات ہیں نا وہ اسی نام سے جائے ٹھیک ہے جی وہ بچارے اسی آٹے میں آ جاتے ہیں یار وہ ٹھیک ہے وہ کینیڈین ہے وہ کینیڈین پاکستانی ہے اس پر بریڈش پاسپورٹ ہے اور وہ ان کی چکروں میں آ جاتے ہیں تو یہ جو چیزیں کر رہے ہیں جو لوگ بھی کر رہے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا آپ کے خلاف یہاں پر تو کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اوپر بہت ہو سکتا ہے اوپر کی ادالت ہے وہ بڑی سخت عدالت ہے اداان خواستہ کسی بین نے خودکشی کر لی کسی کے زندگی تباہ ہوئی تو آپ کے اوپر پورا پورا اس کا جو ہے نا آپ کو پورا پورا حساب اور اس کا جواب دینا پڑے گا پرزان بھی اس کے بارے میں آپ آپ کو سکنا چاہتے ہیں جو سنیریو چل رہا ہے جن فرشن پاکستان میں لوگ مجبور ہیں غریب ہیں پیسے نہیں ہیں نکلنا چاہتے ہیں اور بیٹیوں کے رشتے دیتے ہیں لیکن وہ جو کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ اپنے پلئیر کے لیے میں سوری ہے ورڈ غلط جوز کر رہا ہوں لیکن یہی ورڈ ہے یہی چیزیں ہو رہی ہیں اور کچھ لوگ ہاں جی اور کچھ لوگ جو ہے پیسو کے لیے کر رہے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں میں یہی کہوں گا کہ دیک لیکن جب شادی ہوتی ہے تو دو لوگوں کا ملاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو لوگ فالو کرتے ہیں تو اس میں یہی کہ جب بھی ایک ایسی اپرچنیوٹی کسی کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے تو اس میں چاہیے پیرنٹس کو کہ استخارہ کیا جائے وہ جو بھی لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ بھی استخارہ کرے اور اس کے مطابق جو ہے اپنا ڈیسیجن لے اس میں لالچ نہیں ہوتی اس میں بس یہ باتیں ہیں کہ آپ کو ایک بیٹر فیوچر کے لیے ایک اچھی لائف گزارنے کا موقع ملتا ہے بکوز ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ وہاں پہ اچھے جو کمانے والے ہیں جو بزنسمن ہیں جو جاوب والے ہیں جو اپر کلاس جو اپر میڈل کلاس ہے وہ لوگ بھی سروائف کر رہے ہیں بکوز وہاں کے حالات وہاں کا رول آف لاؤ اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ کو بیسک نیسیٹیز پروائیڈ ہوں تو ہر کوئی ایک بہتری کے لیے یہ دیسیجن لیتا ہے باہر ملک میں آکے رہنا اپنے آپ کو کو یہاں پہ آکے سیٹل ڈاؤن کرنا آسان نہیں ہے بات سٹل جسٹ فور سیک آف بیٹر لائف پیپل ٹیک انیشیٹیوز اور اس میں آپ کا یہی کہ آپ اگر آپ کے جان پچان والے لوگ ہیں یہاں پہ آپ کے ریلیٹیوز ہیں آپ کے دوست ہیں یہاں پہ یا آپ کے محلے کے لوگ نیبرز جان پچان والے ہیں تو ان سے ضرور کاؤنٹر چیک کروایا کریں بکوز بہت سی فیک چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ یہاں پہ بہت سے میں نے کس سے سنے کہ لڑکا جو ہے یہاں پہ اس لیول پہ کام نہیں کر رہا ہوتا ہاں کینیڈا ہے وہاں پہ سٹیزن ہے یا وہاں پہ رہ رہا ہے تو اس چکر میں لوگ جو ہیں وہی بات ہے انسان کے اندر لالچ بھڑی پری ہوئی ہے انسان ہے ہی لالچی یہ تو ہر جگہ ڈسکرس کیا گیا ہے بٹ میں یہ ہر ہر کسی کو ایک ہی بول میں لے کے ان کو میں کیٹیگرائز نہیں کروں گا بٹ آہ جو ہوتا ہے ریالٹی اس سے آپ نظر ہٹانا بہت آسان کام ہے بٹ اس پہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں اگر ہم اس ان ٹاپکس پہ بات کر رہے ہیں تو اپن مائنسیٹ کر رہے ہیں بات اور کسی کو بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہم ہرٹ یا کوئی پوائنٹ نہیں کرنا چاہتے بکوز ججمنٹل صرف ایک اوپر کی ذات ہے وہ جج کرتا ہے اس کے علاوہ انسان کو کوئی حق نہیں ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو جج کرے تو اٹس بیٹر کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ دیکھیں جتنا اسلام کو فالو کر سکتے ہیں جو اسلام میں ہمیں باتیں بتائے گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو راستے بتائے ہیں جو قرآن پاک میں چیزیں ہیں تو اس سے ریلیٹڈ اس کے ساتھ جتنا اس کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی جب آپ کے دل میں آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کو جو ہے اللہ تعالی راستے خود بناتا ہے کب کہاں کیسے ایک دروازہ کھلتا ہے اور آپ کے لئے یہ راستے کھل جاتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا اور میں یہ اگین کہوں گا جو لوگ پاکستان میں لوگ مجبور ہیں تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو ایسے لڑکے جو عرکتے کر رہے ہیں ان کا فائدہ نہ اٹھائیں یار اگین اگین آپ کچھ بھی کرتے ہیں اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا اور آج کل دنیا میں ہی دنیا میں ہی بدلے ہو جاتے ہیں مقافحات عمل ہے آپ جیسے ان کے ساتھ کریں گے خدا نہ خواستہ کل کو آپ کی بیٹی بہن کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا تو یہ سو اور خدا نہ خواستہ کسی بہن کی زندگی چلے گی آپ کی اس وجہ سے جو لوگ جو لڑکی ہیں اس وقت بیچاری بیٹھیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں اور بڑے مشکل اللہ آپ میں خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہوتا ہے اس کے بالکل رسپونسیبل آپ ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا بالکل آپ اس کے رسپونسیبل ہیں تو یہ بڑی مشکل ویڈیو تھی میں بہت عرصے سے بنا چاہتا تھا لیکن مجھے آج حمد تھی میں نے کل بھی ایک دو ایسی ایسی چیزیں دیکھی سنی تو م عورت تو کمزور ہے نا عورت تو بنی پسلی سے وہ تو کہتے ہیں عورت کو پیار سے ٹریٹ کریں پسلی کو ایسی دبائیں گے ٹوٹ جائے گی تو عورت ہے ہی بڑی کمزور ہے وہ تو بلکل ٹوٹ جاتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ کچھ بھی ایسا کرتے ہیں تو آپ تو پھر ایک مرد ہیں شاید آپ آپ کے لیے مشکل ہے شاید آپ کر لیتے ہیں لیکن عورت کے لیے بہت مشکل ہے اس کا زندگی جو ہمارا کلچر ہے وہ اپنے ہزمن کو سب کو سمجھتی ہے اور اسی کے لیے اپنی زند کی قربان کر دیتی ہے تو یہ خدارہ اس چیز کا خیال کریں حساس کریں ہم نے اس دنیا سے جانا بھی ہے اور اس دنیا کے بعد جا کر حساب بھی دینا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور میری طرف سے اور آسم کی طرف سے اسلام علیکم اور کوئی بات ہم اگر اس ویڈیو کے دوران کوئی بات اگر ہماری بڑی لگی ہو تو آپ کو معذرت ہمارا بلکل ایک جنرل سی ٹاپک تھا اس میں ہم نے بیٹھ کے بات کی ہے تینکیو اپنا خیار رکھے جی آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم